اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یکم دسمبر پوری دنیا میں ایڈز کا عالمی دن ہوتا ہے اور ایڈز کے عالمی دن کے طور پر منائے جاتا ہے ایڈز کا عالمی دن ہر سال کے نئے موضوعات کے ساتھ تاہم اس سال کا موضوع ہائیو ایڈز کی وبا کا خاتمہ ایڈنڈنگ دے ایڈیو ایڈز قومی ایڈیتی مشتر کا ذمہ داری نیشنل سولیڈیٹری شیئرڈ رسپانسبیلٹی کے طور پر منائے جائے گا ایڈز کے وائرس کو ہیومن ایمونو ڈیفشنسی یعنی کہ ایچ ایوی جو کہ انسانی جسم میں قوت مدافیت کو ختم کر دیتا ہے اور اس سے آپ پہ کوئی بھی بیماری جان لیوہ آپ کے لئے ثابت ہو سکتی ہے ایچ ایوی ایک وائرس ہے پاکستان میں اس کا پہلا کیس انیس سو ستاسی میں آیا لاہور میں اس کے بعد انیس سو نوے میں پہلا کیس جو ہزبینٹ سے وائیو کو ہوا انیس سو اٹاسی میں سوری انیس سو اٹاسی میں پہلا کیس ہزبینٹ سے وائیو کو ہوا اور جو ایک پرگنٹ ایک حاملہ خواتین جس سے بیٹے کو ہوا وہ انیس سو بیانوے میں ہوا کراچی کے شہر میں NICH National Institute of Child Health میں یہ پہلا کیس 1992 میں ہوا ماں سے بچے کو HIV پہلنے کے ذرائع جو ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں خون کے ذریعے اگر خون جو ہو انسکرین خون ہو انسیف طریقے سے اگر آپ اس کو سکرین نہ کریں کسی کو لگا دیں تو اسے HIV Hepatitis B Hepatitis C سارے متقل ہو سکتے ہیں جنسی تعلقات سے بلیٹ سے جنائی سے ہم لوگ شیو وغیرہ کرتے ہیں جو ڈنٹل ٹیکنیشن ہوتے ہیں ہمارے جن جو دنٹان کے اوزار جو ہیں وہ صحیح طریقے صاف نہیں کر پاتے جن میں یہ جراسیم لگ جاتا ہے اور آلات جراہی سے ہمارے اپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بلوشتان میں HIV کی کل ریجسٹرٹ تعداد جو ہمارے مریض ہیں پندرہ سو تیز کے قریب ہیں مریض تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے سارے ریجسٹرٹ جو ہیں پندرہ سو تیز ہیں جس میں سب زیادہ مریض ہمارے تروبت میں پائے جاتے ہیں ایچائیوی ٹریٹمنٹ سینٹر کوئٹا میں گیارہ سو پچانوے اور ایچائیوی ٹریٹمنٹ سینٹر تروبت میں اس میں تین سو اٹائیس کیسز ریجسٹرٹ ہیں اس سال ہم لوگوں نے بلوشتان کے بارہ بڑے جیلوں میں کیونکہ جو پریزنر ہیں جو قیدی ہیں وہ بھی ہمارے ہائی رسک گروپ ہے جن میں ایچائیوی ایٹس پائے جاتا ہے بارہ بڑے جیلوں میں ہم لوگوں نے یہ ایچائیوی ایٹس کی سکریننگ کی جس میں سے مج جیل تھا کوئٹا جیل تھا گڑانی جیل تھا لورلائی جیل مستونگ جیل خوزدار جیل اس طرح ہمارے بارہ چوٹل جیل تھے جن میں سے ہم لوگوں نے انیس سو ستائیس قیدیوں کو سکرین کیا جس سے ہمارے سینتیس جو قیدی تھے پریزنر تھے جیل انمیٹس تھے وہ پازیٹیو آئے تو یہ تھی جیلوں کی ڈیٹیل اس کے علاوہ اگر ہمارے ہائی رسک گروپ کی بات کریں اس میں ہمارے ایم ایس ایم ہیں میل سیکس ٹو میل فیمیل سیکس ورکر ہیں ٹرانس جنڈر ہیں اور ٹرک ڈرائیورز ہیں ٹرکرز اور جیل انمیٹس سے سارے ہو گئے یونیسیف کے تاون سے پچھلے سال جب انسیڈنٹ ہوا تھا رتو ڈیرو کا لڈکانہ انسیڈنٹ تو اس میں یونیسیف کے ویچو کے سارے نمائندے ہمارے گئے تھے وہاں پہ لڈکانہ گئے تھے جس میں سے دس سے پندرہ پرسنٹ کیسز جو تھے بلوشستان کے بارڈرنگ ڈسٹرک کے تھے جس میں سے جل مکسی تھا نصیر آباد تھا جا فراباد تھا اور صوبت پور تھا ان زلوں کی کیسز تھے تو اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ ان چاروں ڈسٹرکوں میں ہم لوگوں نے سکریننگ کرنی ہے پیشنٹوں کی جس میں سے سکریننگ ایسی ہم نے کرنی تھی ہم لوگوں نے اپیٹیٹس کے جو پراؤنشل کوارنیٹر نے ان سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے سا سکرین کریں اپیٹیٹس کے تو ٹوٹل ہم لوگوں نے ساٹھ ہزار لوگوں کو سکرین کیا ساٹھ ہزار اپیٹیٹس ساٹھ ہزار سوری ٹوٹل بیس ہزار اپیٹیٹس اچائیوی بیس ہزار اپیٹیٹس بی اور بیس ہزار اپیٹیٹس سی ساٹھ ہزار لوگوں کو ہم لوگوں نے سکرین کیا جس میں سے ہمیں صرف دو کیس ملے وہ بھی آلریڈی ایک کیس ہمارا جل مکسی سے تھا جو ای آرکی سینٹر جو ہمارا ٹریٹمنٹ سینٹر ہوتا ہے لڑکانہ میں ریجسٹرڈ تھا اور دوسرا کیس ہمارا جو ہوتا وہ ریجسٹرڈ نہیں تھا ہمارے کیس اس لئے کم آئے کیونکہ ہم لوگوں نے ماس سکریننگ کی ایک پوری پاپولیشن کے سکریننگ کی لیکن اچائیوی کی کیس آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے اچائیوی کی کیس خاص مخصوص گروپ ہوتے ہیں جیسے فیمیل سیکس ورکر ہو گئے ٹرکرز ہو گئے جیل انمیٹس ہو گئے اس طرح مخصوص گروپ میں آپ کو زیادہ لیکن علمیہ یہ تھا کہ اپیٹیٹس بی کے ہمارے سے پچیس سو کیس نکلے ان چارون ڈسٹکوں سے دائی ازار کیس اور اپیٹیٹس سی کے اٹھارہ سو کیس نکلے جن کو پتا ہی نہیں تھے کہ ہمیں اپیٹیٹس ہے ساٹھ ہزار میں دائی ازار بلوشتان میں کل جو اچائیوی کی ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں پہلے دو تھے صرف طربت اور کوئٹہ میں تھے تو اس سال گورمنٹ سے ہم لوگوں نے اجازت لے کے جو گورمنٹ نے ہمیں علاو کر دیا تو ہم لوگوں نے مزید ڈسٹکوں میں بھی ٹریٹمنٹ سینٹر کھولے ان ٹریٹمنٹ سینٹروں کے کھولنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کیونکہ پہلے جو ہمارے جوپ کے شیرانی کے کلا سیف اللہ کے لورلائی کے مریض تھے وہ کوئٹہ اپنی دوائیاں لینے آتے تھے اور دوائیاں بھی ان کی بہت ہی مہنگی ہیں پچاس ہزار کے قریب ایک مہینے کی دوائی پوری زندگی لینے پڑے گی لیکن یہ تو گورمنٹ کا کام نہیں ہے نہ گورمنٹ اتنا پاکستان کا افورڈ کر سکتے یہ گلوبل فینڈ گلوبل فینڈ ایک انٹرنیشنل انجیو ہے جو یہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے تمام پاکستان کے جو پچیس ہزار مریض ہیں ان سب کو ہی ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو ٹریٹمنٹ سینٹر کا لوگ بہت فار ہوتے تھے اپنی دوائیاں لینے یہاں آتے تھے لأورلائی خزدار سے کلات سے تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ٹریٹمنٹ سینٹر ہم لوگوں نے ایک اپنا کول دیا لورلائی میں دوسرا ٹریٹمنٹ سینٹر ہم لوگوں نے کولا جان آن ہ ہمارے سب سے زیادہ مریض ہے جان پول آم قدر حسابتہ لس بیلا میں اور تیسرا ہم لوگوں نے کولا خزدار میں اور جافر آباد میں اس کے ساتھ نوشکی میں بھی ہم لوگوں نے اپنا ٹریٹمنٹ سینٹر کولا یہ ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہیں فیلال فنکشنل نہیں ہے صرف سٹیبلش ہوئے ہیں سب کچھ کمپلیٹ ہوا ہے اس میں ابھی ایمیسٹس سے ہم لوگ پرمیشن لیں گے وہ ہمیں ٹیکنیشن دیں گے وہ ہمیں ڈاکٹرز دیں گے جو اس ٹریٹمنٹ سینٹر میں کام کریں گے ان کو ٹریننگ دینے کے بعد یہ ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے ہمارے فنکشنل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں ایک ہمارا ہوتا ہے پی پی ٹی سی ٹی سینٹر پریمیشن آف پیرنٹ ٹو چائل ٹرانسمیشن جو صرف بولان میڈیکل کالیج کے لیبر روم میں ہے پچھلے سال پچیس خواتین حاملہ خواتین جن کو اچائیوی ایڈز تھا جو پرگنٹ تھی ماشاءاللہ اس سینٹر کا یہ فائدہ ہے کہ جس ماں کو اچائیوی ہے اور وہ پرگنٹ بھی ہے وہ اچائیوی کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہے اس کے بعد جو اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ پچیس ڈیلیوریاں ہوئی پچیس کے پچیس بچے نیگیٹیو آیم آرے آئے اس دوائیوں کا عمدللہ یہ فائدہ ہے تو یہ سینٹر اسی کے ساتھ ایک طروبت میں کل گیا ایک جعفر آباد میں کلا اور ایک لورلائی میں کلا نوشکی میں تھا ہمارا جو میں لورلائی اچائیوی ٹریٹمنٹ سے لورلائی دیر مراجمالی ڈیچکی نوشکی ان تمام سینٹروں میں مریضوں کی مفت تسخیص اور علاج کیا جاتا ہے ایڈز کنٹرل پرورام کی طرف سے اچائیوی ایڈز کی آگائی کے سیمینار علماء مہارین تعلیم کے لئے منعقد کیا اسی سال جو ہمارے ساتھ چالیس بڑے علماء کرامتے کوئٹہ کے مدرسوں کے ان کے ساتھ ہماری سیمینار ہوا ورکشاپ ہوا جس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خاص فائدہ ایک تو سب سے بڑا رول میڈیا کا ہے میڈیا سے بڑا رول کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے دوسرا رول علماء کرام کا ہے وہ اپنے مدرسوں میں اس کی آگائی کے بارے ہم بتاتے ہیں تیسرا جو ہمارے تعلیم کے ایڈوکیشنسٹ ہیں پروپیسرز ہو گئے پرنسپلز ہو گئے لیکچررز ہو گئے ان سب کو انہیں بلائے تھا ان سب کو انہیں بلائے تھا یا بوائی سکاوٹ میں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے رکھا کیونکہ ان کے ذریعے بھی ہمارا پیغام جو ہے ہر ٹیچر کے ساتھ سو سو دو دو سو لوگوں کی کلاس ہوتی ہے چاہے میلوں چاہے فی میلوں تو گورنمنٹ کی طرف سے میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو آگائی کے لیے ٹریٹمنٹ کا جو یہ ایچائیوی کنٹرول ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے ایک آپ سکریننگ کرتے ہیں مریضوں کی دوسرا آپ جو ہے آگائی کے بغیر یہ پروگرام بالکل انکمپلیٹ ہے تو آگائی کے مد میں گورنمنٹ میں کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا اس سال ہمارے پروگرام نہیں پورے ورٹیکل پروگرام کے بات کر رہا ہوں چاہے ای پی آئی ہے چاہے پیٹیٹس ہے چاہے ایمین سی ہے چاہے لیڈی ات ورکر پروگرام ہے کیونکہ جب سے یہ ایک دو سال سے فینانشل ایشوز بہت زیادہ ہیں کسی پروگرام کو کوئی بھی فنڈنگ وغیرہ ریلیز نہیں ہو رہی تو آگائی کے ماملے میں ہمارا تھوڑا سا رول کم رہا ہے صرف اسی ہمارے بجٹنگ کے وجہ سے باقی ایٹس کنٹرول پروگرام کی طرف سے تمام جو بولوشتان کے ڈی ایچ کیوز ہیں ڈسٹرک ایڈ کارٹر ہسپیٹال اس میں ہم لوگ ایچ ایوی کے کٹس پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں ڈیمانڈ دیتے ہیں ہمیں سپوز ہم نے نوشکی کو پانچ سو کٹ دی ہے مہینے کے آخر میں ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لسٹ ہے اتنے لوگوں کو ہم نے سکرین کیا اور اتنے لوگ پازیٹیو ہے اتنے لوگ ہمارے نیگیٹیو ہے اس کے علاوہ ہم یہ ہمارے کٹس ہیں ایچ ایوی کے کٹس ہیں سکریننگ کٹس یہ تشریف کی ایرہ سپتال جو ہیں بولوشتان کے جس میں بولان میڈیکل کالیج ہے سنڈیمن پرونشل ہسپٹل ہے ٹراما سینٹر ہے لر بی ٹی ہے شیخ زائد ہے ان سب کو ہم کٹس پروائیٹ کرتے ہیں تو آگائی کی اس لیے تھوڑی کمی ہے میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ٹراما سینٹر کو سکریننگ کٹس دیئے تھے تو بعد میں پتا چلا کہ ایک پیشنٹ جو تھا اس کو ایچ ایوی تھا پھر ایکسپائر ہوا تھا تو ہم لوگوں نے ڈاکٹروں سے ملاقات کی ٹراما سینٹر کے ایم ڈی سے ملاقات کی تو پتا چلا کہ مریض تو مر گیا پھر بتانے کا فائدہ ہی نہیں تھا بھئی بتانے کا فائدہ کیسے نہیں تھا مریض مر گیا چھ مینے کے بعد اس کی بیوی کو ایڈز ظاہر ہوتا ہے علامات بہی ہیں اپنے شور کے حویان سے لیکن ہمارا ماشرہ اس طرح ہے لوگ اس عورت کو پھر کیا سمجھیں گے کہ ازبینٹ کی ڈیتھ ہوگی چھ مینے کے بعد اس کو ایچ ایو پازیٹیو آیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں ہیں بہت ہی سنسٹیو ایشوز ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے اپنے امان میں رکھیں نہیں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے کیونکہ ایک تو ہم سکریننگ ٹوٹل بلوستانگی نہیں کر پا رہے ہیں سکریننگ کا پہلی بار ہمارے پروگرام کو تیس زرکٹس ملے ہیں دوسرا آگائی نہیں ہے آگائی نہیں ہے کوئٹا میں بارہ تیرہ ٹرانس جنڈر جو ہیں جو خواجہ سرہ ہیں وہ پازیٹیو ہیں مطلب حال تو یہ چھپانے کی بات تو نہیں آپ جائیں رات کو گیارہ بجے بارہ بجے کے قریب ہر کوئی آتا ہے سڑکوں میں پھر رہے ہیں روگوں کو اٹھاتے ہیں ایک آدمی نے انسا جنسی بیرہ روی کی اس کے بعد وہ اپنے بیوی کے پاس گیا اس سے بیوی کو آپ پتہ نہیں ہے نہ اس کو نہ بیوی کو بیوی سے بچہ ہو بچے کو شفٹ ہوا تو اس طرح آگائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ پھیل رہا ہے نہیں ان کو ہم لوگوں نے ایک تو آگائی دی ہے دوسرا ہم لوگوں نے یہ بارہ کے بارہ ہیں ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر میں یہ ریسٹرڈ ہے ہر مہینے آتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ وغیرہ لے جاتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ پچاسزار روپے پر پیشنٹ ہے پر بند تو یہ لائف ٹائم لینے پڑتی ہے تو ماشاءاللہ اچھا ایوی کمپلیٹ تو ختم نہیں ہوتا لیکن لائف سپین جو ہے ایک مریض کی بڑھ جاتی ہے بس ہمارے ساتھ ایسی مریض ہیں جو تیرہ سال سے چودہ سال سے دوائیاں لے رہے ہیں ہماری بیچی بیٹے ہوتے نہیں پتا نہیں چلتا ہے ہمیں تو یہ اس طرح بند نہیں کر سکتے نقاید کر سکتے یہی تو کہہ رہے ہیں جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ان کا ویرل لوڈ کم ہوتا ہے دوائی کی وجہ سے جو دوائی ہمیں دے رہے ہیں چاہے بھی وہ ویرل لوڈ اس کا کم ہو جاتا ہے اسی سے تسرے پر افیکٹ نہیں ہوگا جو مسلسل ٹریٹمنٹ لے رہا ہے جو نہیں لے رہا ہے وہ کرے گا افیکٹ مریض ہیں پورو پاکستان میں تو ان کو صرف ان کو آگائی دے سکتے ہیں کہ آپ اپنا احتیاط کریں اپنے فیملی کا احتیاط کریں بالکل آپ نے اس میں سی ڈی فور سیل ہوتے ہیں انسان کے باڈی میں تو سی ڈی فور مشینیں مرز ساتھ ہوتا ہے تو سی ڈی فور کی کاؤنٹ اگر پانچ سو سی اوپر ہو تو مریض بالکل سٹیبل ہے کوئی پریشانی کی خطری کی بات نہیں تو مرز ساتھ ایسی بھی سی ڈی فور کے سیل جتنے باڈی میں کم ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی خطرہ ہے انسان کو پانچ سو سی گھر اوپر ہو نا وہ نارمل میٹ اگر میں آپ کو بتا دوں بھی ایک ہزار زیادہ ہوں گے سات ہزار کر دیں سات ہزار کیونکہ لوگ چکتے ہیں یعنی وہ ریڈی سٹرٹ نہیں ہے پڑھے لکے لوگوں کا بھی اگر آپ بولیں کہ میں کل سی ڈی فور ستال میں تمام ڈاکٹر لیڈی داکٹر پیرا میڈکس کا ایچائیوی ٹیٹس کر رہا ہوں ہر کوئی چاہے جس کو ہے نہیں ہے اپنی آپ کو چھپانی کوشش کرے گا سٹگما ہے نا کیونکہ ایم ایس سیل ستال سے اس کے بارے میری بات ہو گئی اس سے میری بات ہو گئی اس نے کہا ہم نے ایک جو ایک پیشنٹ تھا ہمارا جس کی سرجری ہونے والی تھی جو ٹیسٹ ہم لوگوں نے کیا تو ٹیسٹ نیگیٹیو تھا بعد میں جب ڈاکٹر پرک ہوا اس کے بعد ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو میں گیا کہتے ہیں آپ نے ہمیں گیارہ کارٹن دیئے تھے گیارہ کارٹن میں تقریباً گیارہ ہزار کٹس ہوتے ہیں میں نے کہا ہم لوگوں نے آپ کو گیارہ کارٹن نہیں دی تھا ہم نے صرف آپ کو پندرہ سو کٹ دیئے تھے جو ہماری کٹس ہیں وہ آپ گوگل بھی سرچ کریں الیئر کمپنی کے ہم لیتے ہیں کیونکہ کوالیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے گوگل پہ آپ سرچ کر سکے الیئر کمپنی ہے سب سے ٹاپ کٹ ہے ون ففٹی روپے کی ایک آتی ہے جو ان لوگوں نے ٹیسٹ کیے تھے وہ ان کو ایم ایس ڈی نے پروائیٹ کیے تھے تیس روپے کا ایک کٹ ہے جو ان کے پاس دس پندرہ ہزار کے قریب موجود تھے وہ کٹ ہم نے نہیں دیئے تھے پھر بعد میں یہ تیہ ہوا ڈاکٹر ندیم سمت صاحب ہیں جو ہمارے پیتالوجسٹ ہیں پروپیسر ہیں انہوں نے کہا آپ ہمیں سو کٹ اپنے دے دیں سو کٹ ہم ایم ایس ڈی کے لیں گے تو ہم سو مریضوں پہ یہ دیکھیں گے کونسا کٹ جو ہے ڈبل ایو چو اپروڈ ہے کچھ سٹکیٹس کے ہوتے ہیں تو جو کٹ ٹاپ کا ہوگا ہم گورنمنٹ کو اپنی ریکمینڈیشن دیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کٹ ہیوز نہ کریں وہ الیئر کمپنی کی ہے اس سے ٹاپ کیٹ کوئی نہیں آتے نہیں یہ فنڈنگ تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے فنڈنگ کے بہت ایشیوز ہیں تمام پرگرامز کو تو مریض جو مینے کا زیادہ ہوئے وہ آگائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے سپوز ابھی آپ کو جو ہمارے کول مائن ہیں جو ہمارے کوئلے کے کانے چمالنگ ہے شارگ ہے ڈگاری ہے اس میں بھی کئی مریض ہیں اس میں ان کو پتا ہی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم گورنمنٹ سے بار بار سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم جائیں ان کو سکرین کریں ان کی آویرنس دے دیں ان کو تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہمارے لئے بہت ہی کم ہے یہ پوائنٹ سینتیس سینتیس سیون سب زیادہ گڑانی جیل میں جن میں ایک اور بات بتاتا چلوں یہ ہمارے ذہن میں ایک سٹیگما ہے کہ یہ جو سیکس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یورپین کنٹریز میں سیکس کی وجہ سے ہوگا لیکن ہمارے جو اکثر مریض ہیں فیفٹی پرسنٹ سے اباب میں بات کروں وہ آئی ڈیوز ہیں انجیکٹنگ ڈرگ یوزر جو ایک ہی نالے میں بیٹے ہوتے ہیں وہاں ہب بھی بہت زیادہ ہیں یہ ایک ہی سرنج جو ہے استعمال کرتے ہیں دس لوگ تو جب ہمارے گڑانی جیل کے جو سارے قیدی تھے وہ سارے آئی ڈیوز تھے جو نشے لیتے ہیں سرنج کے ضرور